اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم لیٹر خواہ سیکھیں گے کہ اس کو کہاں سے اور کیسے ادا کیا جاتا ہے آپ تصویر میں غور سے دیکھیں کہ جہاں ہمارا حلق شروع ہوتا ہے یعنی کہ ہماری سانس کی نالی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے اس لیٹر کو ادا کیا جاتا ہے اور آپ نوٹ کریں گے کہ جب آپ اس کو ادا کریں گے تو ہماری زبان بھی پیچھے سے تھوڑی سی اوپر کو اٹھتی ہے اور اس سے اس لیٹر کی آوازات بھاری بھی ہوتی ہے اس لیٹر کو ادا کرتے ہوئے آپ نے ساتھ تھوڑی سی گلے کی رگڑ کو ساتھ شامل کرنا ہے اور آپ کیسے سمجھیں گے کہ گلے کی رگڑ کسی کہتے ہیں جس طرح کوئی خراتے لے رہا ہو تو یہ جو آواز ہے اس کو ہم کہتے ہیں گلے کی رگڑ تو اس کو آپ نے ساتھ شامل کرنا ہے جس سے یہ لیٹر بالکل صحیح ادا ہوگا تو چلیں اب ہم اس کو فتح دمہ کسرہ اور سکون کے ساتھ ادا کر کے دیکھتے ہیں خو 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 خی 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 خ اخ 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 چلے اب ہم اس کو چند مثالوں کے ساتھ دیکھتے ہیں خالت 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 خوزو 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 خو یتخ دو یتخ دو یتخ دو تخ ریجون تخ ریجون تخ ریجون تخ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بھی سمجھ آگیا ہوگا کہ ہم نے لیٹر کو کیسے ادا کرنے ہیں اور اس کی پریکٹس سے بھی آپ پورا پورا فائدہ اٹھائیں گے اللہ تعالی آپ لوگوں کے لیے سیکھنا بہت آسان کریں جزاکم اللہ خیر کثیر ہو السلام علیکم